دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کلبوشن یادیف کے معاملے پر کتن کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرپیو ہے کشمیریوں کے مذہبی اور انسانی حکوم بھی سلف کیے جا رہے ہیں ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ کلبوشن یادیف کے معاملے پر کتن کوئی ڈیل نہیں ہو رہی جبکہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے بھی کچھ نہیں کر رہے ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آج کل تین سو ستر کو مکمل طور پر مسترد کر چکے ہیں مقبوضہ کشمیر میں اس تسواب رائے کے بعد ہی لائن آف کنٹرول ختم ہو گئی کشمیریوں کے مذہبی اور انسانی حقوق سلف کیے جا رہے ہیں ترجمان نے کہا کہ بابری مسجد کیس کے فیصلے کے اثرات سے سیکٹری خارجہ نے سفیروں کو آگا کیا وائی سی وزراء خارجہ کانسل کے اجلاس میں اندلیب عباس نے پاکستان کی نمائندگی کی جہاں انہوں نے اجلاس کی سائٹ لائنز پر متعدد ترہنماوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر جب بھی ہماری جانب کوئی فائر آیا بھرپور جواب دیا گیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ بابری مسجد کو ساڑھے چار سو سال مسلمان استعمال کرتے رہے اندلستان میں بابری مسجد کے فیصلے کے بعد تمام اساجد کو خطرات لہاک ہو گئے ہیں ہم ہر فورم پر بابری مسجد کے معاملے کو اٹھا پے رہیں گے